تھا پی شہزادہ خیر الملل دوش ختم مرسلین نیم الجمل سرخ روح ہے عشق اس کے خون سے زندہ ہے یہ قول اسی مضمون سے امت مسلم کی ہے وہ جان میں قل ہو اللہ جیسے ہی قرآن میں موسیٰ و فیرون شبیر و یزید قوتیں یہ کب رہی ہیں نا پدید قوت شبیر ہے حق کا چراغ قسمت باطل ہے محرومی کا داغ جب خلافت ہو گئی قرآن سے دور حریت میں ہو گیا پیدا فطور تب اٹھا وہ سرور خیر الامم لے کے مثل عبر بارہ در قدم کربلا پر جا کے برسہ کھل گیا کتنے ویرانوں کو دے کر گل گیا امت اسلامیہ کے شہزادے کے لیے حضور اکرم ختم المرسلین کے دوش مبارک نعم الجمل تھے ملل مل ملت کی جمع سب سے اچھی ملت ملتوں میں سب سے افضل ملت نعم الجمل اچھا اوٹ اس میں ایک روایت کی طرف اشارہ ہے ایک ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کاندوں پر اٹھائے لیے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا نعم الجمل کتنی اچھی سواری ہے فرمایا سوار بھی تو بہت اچھے ہیں ختم المرسلین جن پر رسالت ختم ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر امت یعنی ملت اسلامیہ کے شہزادے کی شان یہ تھی کہ رسولوں کے خاتم کا دوش مبارک اس کے لیے اچھی سواری قرار پایا عشق غیور امام حسین ہی کے خون سے سرخرو ہوا انہوں کے انہی کے مضمون سے اس مصرے میں شوخی پیدا ہوئی یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی شگفتگی میں انتہائی ناسازگار حالات کے تحت شہادت قبول کر لی اس طرح عشق غیور کے لیے سرخرو ہی کا سامان پہنچایا عشق غیور اس لیے کہا کہ وہ باطل کے مقابلے میں پیچھے ہٹنا گوارہ ہی نہیں کر سکتا تھا دوسرے مصرے کا مطلب یہ ہے اگر ہم عشق غیور کو ایک مصرہ فرض کریں تو اس مصرے میں شوخی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضمون کی وجہ سے پیدا ہوئی امام حسین کا ردبہ بلندی میں آسمان کے برابر تھا امت کے درمیان ان کی حیثیت وہی تھی جو سور اخلاص قلو اللہ احد کو قرآن کے درمیان حاصل ہے یعنی جس طرح سور اخلاص کو قرآن مجید میں خاص حیثیت حاصل ہے اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملت اسلامیہ میں خاص حیثیت حاصل ہے موسیٰ اور فیرانو فیران شبیر اور یزید یہ دو قوتیں ہیں جو زندگی سے ظاہر ہوئیں ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے علمدار تھے فیران اور یزید نے باطل کی پازداری کی دونوں قوتیں ابتدار سے چلی آتی ہیں اور ان کے درمیان کشمکش بھی ہوتی رہی ہے حق کی قوت شبیری سے زندہ رہتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ اس کی خدمات انجام دیتے ہیں باطل آخر حسرت کی موت کا داغ بن جاتا ہے حق کا بول بالا قوت خیر سے ہوتا ہے جبکہ باطل قوتوں کا انجام ذلت و خواری ہے جب خلافت نے قرآن مجید سے تعلق توڑ لیا حریت آزادی کے حلق میں زہر ڈال دیا یہ حالہ دیکھ کے سب سے بہتر امت کا وہ نمائع ترین جلوہ یوں اٹھا جیسے قبیلے کی جانب سے گنگور گھٹا اٹھتی ہے اور اٹھتے ہی جلتھل ایک کر دیتی ہے یہ گنگور گھٹا کربلا کی زمین پر برسی اور چھٹ گئی امام نے قیامت تک کے لیے شخصی حکومت کا خاتمہ کر دیا ان کے خون کی لہریں ایک نیا چمن وجود میں لائیں ظلم کی حکومت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی اور اپنی شہادت سے آزادی کے لیے جد و جہد کا ایک نیا باپ رقم کر دیا یزید جس کے حکم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا پدید ظاہر ہوتی ہیں حق کہتے ہیں حقیقت کو سچ کو شبیر مراد خیر کی قوت خیر الامم افضل امت کی بلندی سبر بارہ اٹھنے والا بادن گل گیا لالہ کے پھول اگائے خون کے قطروں کو لالے سے تجبیح دی ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے موسیقی